بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرغفاری میکسیکو میں اندھا دھن فیرنگ سے بارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں میکسیکو کے ایک بار پر مسلح حملہ آور کی اندھا دھن فیرنگ کے نتیجے میں بارہ افراد جانبہک اور تین زخمی ہوئے ہیں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق میکسیکو کے ایک بار پر نامعلوم مسلح شخص نے فیرنگ کر دی فیرنگ کے نتیجے میں بارہ افراد جانبہک اور تین زخمی ہوئے ہیں جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے حملہ آور کے تاقب میں پولیس ٹیم روانہ کی گئی ہے تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں تو زخمی کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بارہ ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں سے چھے خواتین شامل ہیں تاہال ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی قتل کی وارداد کی وجہ بھی سامنے آ سکی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی تلاس جاری ہے جس کی گرفتاری کے بعد قتل کے محرکات کا پتا چل سکے گا خیال رہے کہ میکسیکو میں بڑی تعداد میں جرائم پیشہ گینکسٹر متحرک ہیں اور اس قسم کے واقعات اکثر گینک وار کا شاخصانہ ہوتے ہیں روان مہ کے آخر میں آغاز میں ایک ایسے ہی حملے میں میر سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات